اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو آگے حضر جی کیا حکم فرماتے ہیں اس کی طرح سے میں اس کو تے کر سکتا ہوں تو یہ سوال میرے یہ تھا کہ میری نا سوشل لائف آل موزٹ ختم ہو گئی ہے کیونکہ نا مجھے ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ اگر میں کہیں باہر گیا رات میں یہ پہنی پر بھی تو اس کی وجہ سے میرے بضائے کے چیزوں میں کمی آ جائے گی یا میں اس کو پنٹین اس کو مطلب جس کے نکھ اٹھو جائیں گے اس کا پر یہ ناغا ہو جائے گا تو بعد میں تو کذا کرنا پڑے گا تو اس کے لئے حضرت جی کچھ ہنمائی فرمائی کہ میں کیا تو رنس کی طرح ہینڈری کروں دعاوں کی درخواست ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ جہاں سے پہلے وظیفہ کے تعلق ہیں ماشاءاللہ آپ کو وہ پورا ہو گیا ہے مدد پوری ہو گئی یہ تو بہت اچھا ہے اب یہ کہ تذکیہ ورکشاپ کے اندر بھی میں آپ کو جے اذکار بتا رہا ہوں ان اذکار کو آپ جائی رکھیں تین جے وہ اذکار بتا چکا ہوں میں اشغال بھی ہیں اذکار بھی ہیں تو ان کو جائی رکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کی روحائیں ترقی ہوتی رہے گی اگر اللہ ہوگا اس میں قلندری کی مدد آپ نے پوری کر دی ہے تو اب یہ تین جو عامال میں نے جو ہے تذکیہ ورکشاپ میں بتائیں ان کو پلے باندھ لیں انشاءاللہ آپ کو ترقی ہوگی اور واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے معامولات وضائف میں لگنے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی سوشل لائف ختم ہو گئی ہے اس سوشل لائف بھی ختم نہ کریں آپ جو اس کو سکیجل کریں آپ جو کس وقت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے اور باہر جو لوگوں میں کتنا وقت دینا ہے دوستوں میں بیٹھنا ہے بی بی بچوں کو وقت دینا ہے عزیز و اقارب کے ملنا ہے کیوں کہ حقوق و رواد بھی ساتھ سوشل لائف کے چلنا ضروری ہے بالکل کٹ کر بیٹھ جانا یہ بھی مطلوب نہیں ہے یہ ہے کہ یہ محمود بات ہے کہ آپ جو زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو اوقات کو تخصیم کر کے چلے اس لئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب ابو سعید خدر رضی اللہ تعالی نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا بات تھی ان صحیفوں میں کیا بات تھی کہ جو قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ صحف ابراہیم ابو موسیٰ تو فرمایا کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں کیا ایسی ہدایات تھی یہ سوال کیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں دانائی اور عقل کی باتیں تھی اور فرمایا ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اپنی زندگی کے عقاد کو چار حصوں میں تقسیم کر کے چلو چار حصوں میں تقسیم کرو فرمایا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہو اور دوسرا حصہ فرمایا کہ اپنے قسم معاش کا ہو کمائی کا ہو اور تیسرا حصہ فرمایا کہ اپنی من پسند کھانے پینے کا ہو آپ کا جی چاہتا ہے یہ کھانا ہے یہ پینا ہے من پسند کھانے پینے چیزوں کا ہو اور چوتھا فرمایا تفریہ کا ہو کہ آپ باہر نکلیں ملیں لوگوں کے پاس جائیں گھومیں پھریں اپنی تفریہ تباہ کا ہو فرمایا یہ چار حصے زندگی کے بنا کر جو چلتا ہے فرمایا وہ عقل والا ہے وہ عقل مند ہے تو عقل کا تقاضہ آج بھی یہی ہے اور میں کہا کرتا ہوں اپنی زندگی کے یہ چار حصے بنا کر چلے ایک انسان کا ظاہر ہے کہ عبادت میں وقت لگانا ہے ایک انسان جو ہے وہ اپنی قسم معاش میں لگا ہے ایک انسان اپنی جسمانی لذائز کے اندر استعمال کرے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وقت سپینڈ کرے اور ایک فرمایا کہ وہ اپنے کھانے پینے کی لذت جو ہے ان کو پورا کرے تو اب اس کے اندر انسان جب ان چاروں چیزوں کو لے کے چلے گا تو کبھی بھی انسان جو ہے وہ طبیعت کے اطوار سے بیزار نہیں ہوتا اچھا کھا بھی رہا ہے اچھا پی بھی رہا ہے اچھا پین بھی رہا ہے اوڑ بھی رہا ہے کیوں کہ یہ بھی آپ ایک زندگی کی چاہت کا حصہ ہے اور اب کمای کما بھی رہا ہے رزق حلال کما کے اپنی زندگی آسودہ کر رہا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہے اپنی جسمانی ضروریات اور تقاضی خواہشات نفسانی وہ بھی پوری کر رہا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے بھی کھڑا ہے اور پھر قسم معاش کے لیے بھی ہے اب اس طریقے سے آپ زندگی لے کے چلیں گے تو اس سے زیادہ خوبصورت اسلام کوئی نہیں ہے پھر لوگ کوئی لیے نہیں کہیں گے یار اسلام بڑا خوشک مذہب ہے یار اسلام کے اندر تو ہنسنہ بھی منا ہے فرمایا کہ ہنسنہ تو کہتا ہے جانب یاد کرو موت یاد کرو ہنسنہ منا ہے نہیں پھر اسلام میں کوئی ہنسنہ منا نہیں ہے اسلام میں غفلت منا ہے غفلت سے منا کیا ہنسنہ سے منا نہیں کیا اور ہنسنہ عام طور پر غفلت کا باعث بن جاتا ہے اس لئے کہہ دیا کہ ہنسنے میں اتدال رکھو تاکہ غفلت تاری نہ ہو جائے لیکن اگر ایک آدمی غافل نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرح بھی متوجہ رہتا ہے سو دفعہ سے دس دفعہ کہہ کے لگائے ان کہہکوں کو کسی نہیں منا کیا بلکہ اس پر مفتی عزب پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا اچھا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرد میں ہم سب جو ہے حضر حکیم علومت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خلفہ بیٹھے تھے اور خوش گپیاں کر رہے تھے اور خاجہ عزیز حسن مجذوب رحمت اللہ علیہ جو ان میں ذرا سینئر تھے وہ کہتا ہے وہ ہمیں چھٹکے سنا رہے تھے شیر سنا رہے تھے لطیفے سنا رہے تھے ہم سب کہہ کے لگا کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اب یہ اس ایک عرصے وقت تک یہ سلسل چلتا رہا تو اچانک جو خاجہ عزیز حسن مجذوب رحمت اللہ علیہ پوچھا بتاؤ اس صورتحال میں جب ہم کہہ کے لگا رہے ہیں ہس رہے کھیل رہے ہیں ان میں بتاؤ کس کا دل اللہ کی طرح متوجہ رہا اب صحابہ ہم سب کہتے ہیں حضرت اللہ کی طرح متوجہ رہا ہم تو حقم پہ ہم تو کہہ کے لگا رہے ہیں اللہ کی طرح کوئی توجہ نہیں فرمایا کہ نہیں اس خوشگپیوں میں بھی میرا دل اللہ کی طرح متوجہ رہا میں ہسا بھی رہا ہوں ہنس بھی رہا ہوں لیکن قلب میں نے اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ رکھا تو فرمایا کہ یہ جو ہنسنہ ہے اس ہنسنے پر تو اللہ میں یہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ دیکھو مثال بڑی خوبصورت دی فرمایا کہ چار بیٹے باپ کے تابدار ہیں نیک ایک نافرمان ہے جس سے باپ ناراض ہے اور وہ باپ کو منا بھی نہیں رہا اب یہ پانچ بیٹے بیٹے ہیں اب یہ آپ از میں ہنس رہے ہیں وہ بھی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہنس رہے ہیں اب باپ کو چار کا ہنسنا تو اچھا لگ رہا ہے پانچ میں کا اچھا نہیں لگ رہا اس کو اس پہ تب چڑھ رہی ہے کہ بے عدو غستاخ دیکھو میں اس سے ناراض بھی ہوں میری نافرمان نہیں کرتا ہے اور دیکھو کتنا خوش پھر رہا ہے اس کو یعنی کوئی پروہ ہی نہیں ہے میری نراضگی کی تو اس کے ہنسنے پر اببہ کو غصہ آ رہا ہے باقی چار کے ہنسنے پر اببہ خوش ہو رہا ہے کہ اللہ ان کو اور ہنسنا رکھے کیونکہ میرے تعبیدار بچے ہیں ہنسرے تو ماشاء رہا خوش ہیں فرد بلکل اسی طرح دیکھا ہے ربہ بھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے فرما بردار اگر ہنسنے اور کھیلتے ہیں ربہ خوش ہوتا ہے کہ میرے فرما بار بندے پانچ میں نوازیں بھی پڑھتے ہیں روزیں بھی رکھتے ہیں تلافتیں بھی کرتے ہیں اور اب بے دوست بے کے ہنس رہے ہیں تو اللہ ان کے ہنسنے پر مزید رحمتیں حاضر کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ نافرمان جب ہنستا ہے تو اللہ کو اور غزب اس پر ٹوٹتا ہے کہ دیکھو میں اس سے ناراض ہوں اور میری نافرمانی کے راستے پر آ رہے اور یہ اتنا مطمئن ہے اور ہنسنہ پر رہا ہے تو اللہ کو اس کے ہنسنے پر غصہ آ رہا ہوتا ہے لہذا اللہ کا غزب ٹوٹتا ہے لہذا اس کا جو ہنسنہ ہے اس کے چہرے کے نور کو سلب کرتا ہے حدیث میں آتا ہے زیادہ ہنسنہ چہرے کے نور کو سلب کر دیتا ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے فرمایا وہ جو نافرمان کا ہنسنہ اس کا دل اور مردہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کے چہرے کو نور کھنچ رہا ہے لیکن فرما برداروں کے ہنسنے پر ربا اسی طرح خوش ہوتا ہے جیسے اببا فرما بردار اولاد کے خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے اس لئے فرمایا اس لئے وہ وہ کا حسرہ مانا نہیں ہے غفرت مانا ہے تو بالکل اسی طریقے سے آپ اپنے سوشل لائف ختم نہ کریں جیسے میں نے بتایا کہ چار حصے زندگی کے کریں ایک اللہ کا حصہ ہے اور ایک قسم معاش کا حصہ ہے ایک اپنے جسمانی جنسی لذتوں کا حصہ ہے جو اپنے بیوی وچوں کے ساتھ انسان ہے تو وہ حصہ ہے اور چوتھا جو من پسند کھانے پینے گھومنے پھرنے کا ہے کبھی کوئی انسان کے دل کرتا ہے چلو فراہ ہوتل پہ جا کے اچھا تھا کھانا کھاتے ہیں جا کے آپ بھی کھائیں جا کے آپ بھی پیکنگ منانے کے لئے جائیں اور وہاں مرغہ جو وہ روز کریں یا بکرے کے اندر پیٹ میں بریانی بنائیں اور کھایا کریں اب یہ نہ سوچے جنت میں کھائیں گے یا کھانا سیکھو گے تو وہاں ملے گا بھائی یا کھانا نہیں سیکھو گے وہاں کیا ملے گا تو اس لئے بھائی اسے کھانے سے منان نہیں کیا یہ چار حصے بنا لیں اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوا ہے وہ شادیاں نے بھی جاتے ہیں کہتے ہیں اتنا خوبصورت اسلام اتنی خوبصورت زندگی ہمیں تو پہننے اڑنے کھانے پینے جینے خدا کو یاد کرنے کا مزہ آگیا ہے لہذا آپ اس خوف میں کہ میرے معمول نہ ٹوٹ جائیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ جو آپ اپنی سوشل لائف ختم کر لی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے اس انداز سے نہ چلیں بلکہ سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا بہت شکریہ